اسلام علیکم ویورز پروپرٹی مینجمنٹ سرویسز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید میرا نام فضیل و رحمان ہے ایم دا سی او آف پروپرٹی مینجمنٹ سرویسز آج ہم ایک بڑے آپ کہہ لیں کہ بڑے کروشل ٹاپک کو ڈسکس کرنے جانے ہیں کہ میری زندگی کا تمام ترجمہ پونجی جو ہے کیا پروپرٹی میں لگانا ایک وائز فیصلہ ہے ایک مناسب فیصلہ ہے یا مجھے اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہیے بہت سے لوگ جو ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی اور ان کی زندگی کا تمام تر سرمایہ جو ہے وہ اب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنی اس جمع پونجی کو جو ہے وہ انویسمنٹ کریں پروپرٹی کے اندر اور اس کے بعد وہ اس کو اس کی رینٹل انکم کو انجوائے کریں اور اپنے جو باقی ماندہ زندگی ہے ریٹائرمنٹ کی جو لائف ہے اس کو پروپر طریقے سے انجوائے کریں اب کیا یہ درست فیصلہ ہے کہ آپ اپنا ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ ریل سٹیٹ کے اندر لگانے جا رہے ہیں تو اس ریل سٹیٹ کے اندر آپ اپنی جمع پونجی کو جو لگانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کچھ چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے پوائنٹس جو آپ کو بھی سوچنے ہیں کچھ ایسی چیزیں جن کی طرف میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی توجہ بھی دلواؤں کہ یہ پوائنٹس آپ کو ڈسکس کرنے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پروپرٹی میں انویسمنٹ کیوں کر رہا ہوں میں اپنی جمع پونجی کیوں لگا رہا ہوں آپ کا مقصد بہت کلیر ہونا چاہیے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ان کے پاس کسی بھی چیز کے لیے جو پروپر پلان ہوتا ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا وہ آپ اس طرح کہہ لیں بدقسمتی سے کہ وہ اس کو پلان اے بی سی ڈی پہ چل رہے ہوتے ہیں پلان اے یہ ہوتا ہے میں ایک گھر خرید دوں ایک گھر خرید دوں میں یہاں پہ رہوں گا اب پلان بھی یہ ہے کہ اگر میں نہ رہا تو میں اس کو قرائے پہ چڑھا دوں گا پلان سی یہ ہے کہ اگر اس کو قرائے پہ بھی نہ دیا تو پھر اس کو میں کچھ دیر کے بعد بیش دوں گا پلان ڈی یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے میں دو چار سال پانچ سال رکھنے کے بعد میں اس کو پھر بیش دوں گا دیکھیں یہاں پہ آکے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ کیونکہ آپ کی فیلڈ نہیں تھی ماشاءاللہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر اپنے بزنس کے اندر آپ ایکسپرٹ ہوں گے مگر ریل سٹیٹ کے اندر جو آپ انمیسمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے یہ درست فیصلہ نہیں لیا اور اس کے لیے آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی یا کسی سے مشورے کی ضرورت ہے ایک ایگزمپل ہم اس کو سنیریو بیسٹ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز سنیریو بیسٹ ہی ڈسکیشن ہوگی زندگی پوری کام کی ہے ڈیڑھ کروڑ پے کی وہ ارننگ ہے جو میرے پاس ہے میں اس کو لگانا چاہتا ہوں اب اس کو کہاں پہ لگاؤں پلوٹ خرید دوں پلوٹ خرید دیں گے تو آپ کو تو اس کی رنٹل انکم نہیں آئے گی رنٹل انکم نہیں آئے گی پلوٹ خریدنے کے بعد اپنا سارا پیسہ لگا دیں گے پانچ سال پلوٹ کو رکھیں گے پانچ سال بعد پلوٹ پہ کیا صورتحال بنتی ہے اگر تو بڑھ گیا کروڑ کا پلوٹ سوہ کروڑ کا ہو گیا تو آپ کو پانچ سال کا پچیس لاکھ روپے مل گیا تو یہ وائز ریسیل نہیں ہے آپ نے کیونکہ جمع پونجی ہے آپ نے اس کے اوپر رنٹل انکمز کو جنریٹ کریں پانچ مرلے کا گھر لے لیں پانچ مرلے کا گھر لے کے اس کو رنٹ آؤٹ کریں آپ کو پتہ آپ کی پروپٹی ایک جگہ پہ کھڑی ہے آپ کو منتھلی رنٹل انکمز کی آ رہی ہے کچھ سالوں کے بعد پروپٹی کی جو بھی انکریمنٹ ہوگا اس کے اندر کریں کوئی شاپ خریدیں کوئی اپارٹمنٹ خریدیں مگر ایک ڈیڑھ کروڑ پیا لے کے آپ آئے ہیں آپ مارکٹ میں گئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں اچھا ایک پلوٹ میں وہاں پہ لے لیتا ہوں ایک پلوٹ میں وہاں پہ لے لیتا ہوں آپ انویسٹر نہیں ہیں جناب آپ نے اپنی زندگی کے اساسوں کو کسی جگہ پہ پارک کرنا ہے انویسٹرز جو ہیں وہ ایک کروڑ کی پروپٹی لے کے پچھتر لاکھ روپے پہ بھی بھیج لیتے ہیں اور وہ دوسری پروپٹی جو لیتے ہیں وہ سوا کروڑ کی وہ ان کی پروپٹ میں بھی بک جاتی ہے وہ ایوریج آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جو ڈیلز کرتے ہیں وہ پورا سال بائنگ سیلنگ کرتے ہیں اور آخر میں اپنی بکس کو منٹین کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کمایا ایوری ڈی ایز نوٹ فرائی ڈی ہر آپ کی کی ہوئی ڈیل ہنڈرڈ پرسنٹ فائدے مند نہیں ہو سکتی جب آپ ایزال انویسٹرز سوچ رہے ہیں یا آپ اپنی انویسٹمنٹ کو مختلف جگہوں پہ پلوٹس کی صورت میں یا مختلف اس طرح کی انویسٹمنٹ کی صورت میں پار کر رہے ہیں تو یہ تو بھول جائیں کہ اگر زندگی کا جمع پونجی ہے تو اس کو اس طرح کی گیمکس کے اندر مت اڑائیں اپنے آپ کو سکویز کریں جہاں پہ آپ کا سرمایہ آپ کی جو ارننگ ہے ہارڈ ارننگ ہے وہ سیف ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو اس کا منتھلی رینٹل انکم شروع ہو جائے یاد رکھیے گا کہ جو لالچ ہے نا اس کی وہ کہتے ہیں کہ لالچی جب تک زندہ رہتا ہے نا تب تک فرادیا بھوکھا نہیں مرتا تو آپ کسی کو بس بتا دیں کسی بھی رینٹل کے پاس جائیں اس کو بولیں میرے پاس دو کروڑ پیہ انشاءاللہ بہت سے مشوری ہوں گے ان کے پاس مگر دو کروڑ جو سٹیک پہ لگنا ہے وہ آپ کا ہے وہ نہ میرا ہے نہ اس رینٹل کا ہے پوزیٹیو ہو گیا تو وہ بھی کمیشن لے گا آپ بھی خوش اور اگر نیگٹیو ہو گیا تو آپ اپنے گھر میں صرف یہ گنیے گا کہ میرے جو پیسے تھے جو دو کروڑ تھا اس دو کا ڈیڑ رہ گیا تو انہا سیف سائٹ جو زندگی کی جواں پونجی اگر پروپرٹی میں کرنا چاہ رہے ہیں فیصلہ اور درست فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میری اپینین ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی ہارڈ ارننگ ہے اس کو اس جگہ پہ پارک کریں جہاں پہ آپ کی انویسمنٹ سیکیور ہے پلس آپ کو رنٹل انکم آ رہی ہے اپنے آپ کو پلان آؤٹ کر رہے ہیں آپ آنے والے چار سال پانچ سال کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کو سوچ رہے ہیں اپارٹمنٹس خریدیں شاپس خریدیں انسٹالمنٹس پہ لے لیں ہمارے پاس بہت سے پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں بہت سے بزار کے اندر بہت سے پروجیکٹس ہیں ایسے جو یہاں پہ چل رہے ہیں مگر یہ ہے کہ جو اگزسٹنگ پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ انسٹالمنٹس دے رہے ہیں تو آپ پی ایز یو گو ہے آپ انسٹالمنٹس دیتے جا رہے ہیں آپ اپنی ڈیولپمنٹ دیکھتے جا رہے ہیں پلات آپ نے لے لی ہے کسی ہاؤزنگ سوسائٹی میں اب بیلٹنگ ہوگی بیلٹنگ کے بعد اچھا پلات نہیں نکلا اچھے کے بعد مارکٹ کے ریٹ نہیں وہاں پہ بڑے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کورپ ہو جاتی ہیں میں اس کاغذات کو جو ہے بینک کے لوکر میں رکھ دوں گا اور دس سال بعد دیکھیں گے کیا ہوگا بسم اللہ کریں پلات خریدیں کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی میں بیریہ میں خریدیں ڈی ایچے میں خریدیں مگر ریٹائرمنٹ لائف ہے جمع پونجی ہے آپ اپنے پیسے کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اور پلس آپ اپنی منتھلی جنریشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بنی ہوئی چیزوں کو کوشش کریں پلان ویل بیفور پلان کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر انسٹالمنٹ پہ چیزیں لیں کوشش کریں چھوٹا سکویز کریں اپنے آپ کو دو کروڑ پی پورٹ فولیو کو ڈیزائن کریں دو کروڑ پی میرے پاس دو کروڑ پی میں آپ ریٹائرمنٹ کی لائف کر رہا ہوں میں اس کے اندر سمپل یہ کروں گا کہ میں دیڑھ کروڑ کا گھر لے گے کس پہ چڑھا دوں گا اس پہ انسٹالمنٹ جو آپ کے رنٹل انکم پہ چڑھا دوں گا وہاں سے مجھے چالیس پہ چالیس ہزار روپیا کرایا آئے گا ڈیڑھ کروڑ پی کی شاپ لیں گے لاکھ روپیا کرایا آئے گا گھروں میں کرایا کام آتے ہیں اپارٹمنٹس میں شاپس میں کیونکہ یہ کمرشل سمی کمرشل پروپرٹیز ہوتی ہیں تو ان کے اندر کرایا زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ اس طرح کا ہے کہ اپارٹمنٹس اور پاکستان میں جو شاپس وغیرہ کمرشل پروپرٹیز جو ہیں ان کے رنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سکویز کریں کہ جیسے دو کروڑ پی ہے تو دو کروڑ پی میں ڈیڑھ کروڑ پی کی پروپرٹی لیں پچاس لاکھ روپیا بینک میں رکھیں اب یہ مت کریں پلیز کہ میرا پچاس لاکھ روپیا جو پڑا ہوا ہے میں اس پچاس لاکھ روپیا کا ایک چھوٹا سا پلوٹ لے کے رکھ لیتا ہوں آپ کو اگر کسی وقت اپنی صحت کے لیے اپنی فیملی کے لیے دس بیس لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے اور سارا سٹیک آپ نے پروپرٹی کے اندر لگایا ہوا ہے تو کیا بیچیں گے دو کروڑ پی آپ کے پاس دو کروڑ دس لاکھ روپے کا گھر لے لیتے ہیں مشکل سے کر کے لے لیتے ہیں پانچ لاکھ روپے آپ کو چاہیے کیا کریں گے جناب اس وقت اس وقت آپ کے پاس تو پورے کا پورا سٹیک جو ہے اس کو حلانے کی آپ کوشش کریں گے تو سیف سائٹ جو آپ کی سیونگز ہیں اس کا سیونٹی پرسنٹ یوز کریں تھرٹی پرسنٹ آپ اس کے پاس اس کو پٹی کیش بینک میں رکھے لیں تاکہ کسی وقت بھی آپ کو صحت کے حوالے سے کسی حوالے سے فیملی بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی سرپلس اماؤنٹ چاہیے تو آپ اپنے بینک چاہیں اپنے بینک سے وہ اماؤنٹ نکال کے دیکھیں کوشش کریں کہ زیادہ ارنک کے چکر میں نہ پڑھیں میں نے عموماً لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا جو اپنے یہاں تک پراپٹیز کو لے لیتے ہیں مطلب بالکل باٹم اپ ہو جاتے ہیں اور باٹم اپ ہونے کے بعد ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب ہماری یہ پراپٹی بک نہیں رہی اب ہمیں یہ کرنا ہے تو آپ پہلے سے اگر پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ جیسے دو کروڑ ہے دو کروڑ میں ڈیڑھ کروڑ کی چیز لیں پچاس لاکھ روپے سرپلس پاکستان میں آپ کے پاس آپ کے بینک میں پڑھا ہوئے آپ کو کسی وقت بھی ضرورت پڑھتی ہے آپ کا کوئی رنٹ آگے پیچھے ہوتا ہے کوئی ٹینٹ نہیں مل رہا آپ کو آپ کی پراپٹی کے اوپر قرائدار اچھا نہیں مل رہا جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ دو تین ماہ اپنی سیونگ سے نکال کے وہاں پہ یوز کر لیں اور اپنی لائف کو ایز کریں دو کروڑ پیہ لگا کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا اور دو کروڑ پیہ لگا کے اپنے آپ کو وہاں پہ پہنچا لینا کہ جہاں پہ شاید آپ کے پاس آپ سے کوئی سوری آپ سے کوئی دس لاکھ روپے مانگے تو شاید آپ کے پاس دس لاکھ روپے نہ ہو تو اپنے آپ کو اس طرح اتنا مشکل میں مٹ ڈالیں اپنے آپ کو سکویز رکھیں اور کسی سے کنسلٹ کر کے جو جس کی فیلڈ ہے جس کی فیلڈ ہے میں یہ جو آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور جو ڈسکیشنز کر رہا ہوں آٹھ سال کی مطلب ایک میرے ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے تو آٹھ سال کے ایکسپیرینس میں جو چیزیں ہیں لوگوں سے سنتے ہیں لوگوں سے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے مگر مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کی سرمایہ جو جمع پونجیا اس کو کسی ایک جگہ پہ انمیسمنٹ کرنے لگے ہیں میرا خیال ہے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا یہاں پہ ضرور گائیڈ کروں کہ آپ اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں جہاں پہ آپ بڑی بڑی پروپٹیز لیں بیان نہیں کریں اور پروپٹیز کو گمائیں یہ آپ کی کیونکہ آپ کی لائف سیونگ ہے تو اپنی لائف سیونگ کو آپ صرف اور صرف ایک چھوٹے لیول پہ ایک بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو پروکے اپنا کوئی گھر لے کے کوئی دکان لے کے کچھ اپارٹمنٹس لے کے اپنے رینٹ کو انجوائے کریں بڑا کام کیا آپ نے پوری زندگی بیس پچیس تیس پینتیس سال آپ نے سرویس کی اور اس سرویس کے بعد اب آپ کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ جو ہے وہ پیسہ دے کے ٹینشن لے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کچھ اڈیسی ہے پیسہ نہ ہو تو ٹینشن ایک الہدہ بات ہے اور مگر پیسہ دے کے یہاں پہ پاکستان میں دیکھتا ہوں یا بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے پیسہ لگا کے اپنے آپ کو ٹینشن کریئٹ کی ہوتی ہے کہ مجھے اب یہ ٹینشن ہے میرے پاس یہ پیسہ ہے میرا یہ پیسہ یہاں پہ فسا ہوا ہے ادھر فسا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پلان آؤٹ آپ نے خود کرنا ہے پلان آؤٹ سیونٹی پرسنٹ آپ یور ٹوٹل ایسیٹ اس کو کریں تھرٹی پرسنٹ کو پٹی کیش کی صورت میں رکھیں کبھی کوئی ضرورت پڑھے کبھی کوئی مشکل ہو آپ کے پاس وہ پیسہ مجود ہو اور پروپٹی وہ خریدیں جو پروپٹی آپ کو منتلی رینٹل انکم دے گروت اس کی الحمدللہ ہر پروپٹی کی جو رینٹل انکم پروپٹیز ہوتی ہیں کیا وہ گرو نہیں کرتی وہ بھی گرو کرتی ہیں مگر وہ دو پارٹ میں گرو کرتی ہیں نمبر ایک آپ کو رینٹل انکم آنا شروع ہو جاتی ہے اور نمبر دو چار پانچ سال بعد جب آپ اپنی پروپٹی کو بیجتے ہیں تو الحمدللہ آپ اس کے اوپر ایک بینیفیشری اور ایک ہینڈسوم پروپٹ لے کے نکلتے ہیں تو وشیو بیسٹ آف لک اور جو جمع پونجی ہے اپنی اس کو کنسرٹ کر کے کسی پروپر طریقے سے کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ اپنی رینٹل انکم جنریٹس کریں اور اس کے علاوہ آپ پلیس کوشش کریں کہ آپ اپنے ان پروجیکٹس کے اندر جو پروجیکٹس کے اندر بہت موووین ہے کہ جی دو کروڑ لگا دے تو پچیس لاک ملے گا تو فلان لگا دے تو اتنا ملے گا ایسا نہیں ہوتا اگر آپ مجھے یہ نا کہ دو کروڑ پہ لگا دیں اور اس کے اوپر میں پچاس لاک روپے آپ کو پروفٹ دوں گا تو اگر وہ واقعی ہے تو آپ مجھے کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں آپ خود سے دو کروڑ کٹھا کر کے اس کے ساتھ پچاس لاک بنا لیں گے سو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خود سے انیلائز کریں اپنے سونیریوز ہر بندے کے ڈیفرنٹ سونیریوز ہیں وہ اپنے ڈیفرنٹ سونیریوز کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں کنسلٹ کریں مشورہ کرنا سنت ہے مختلف لوگوں سے رائے لیں اور اس کے بعد اپنے فیصلے کریں مگر فیصلے جو بھی کریں اس کے اندر اپنا سیونٹی پرسنٹ سٹیک لگائیں باقی سٹیک کو اپنے لیے آن ہولڈ رکھیں تاکہ خدا نہ ہاستہ اگر آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے پلوٹس کی طرف ہی جانا اگر خدا نہ ہاستہ کوئی چیز سٹک ہوتی ہے تو آپ کے پاس وہ جو بیچ میں سٹک کا ٹائم ہے تین سال سے پانچ سال کے درمیان اس ٹینئور میں آپ کے پاس وہ سیونٹس ہوں جو آپ اپنی سیونٹس یوٹلائز کر رہے ہیں بہت شکریہ بیوز ویڈیوز کافی لمبی ہو گئی آپ کو بہت شکریہ مگر یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو ہوسیز پاکستانی جو اپنی پوری لائف ارننگ کو کہیں پہ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے مجھے میرا ایک حق تھا کہ میں ان کے لیے ذرا تھوڑا سا لمبا ایکسپلین کروں اور چیزوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کروں آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے گا شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو بیری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ